اسلام علیکم ویلکم ٹو پروگرام لذت کیا حال ہیں کیسے ہیں خریص ہوں گے اچھے ہوں گے اور ساتھ ساتھ اس تیاری میں بھی رہیں بکرائی کی تو تیاری میں آبیسلی چلی رہوں گے لیکن اس ذرا تیاری کی طرف آ جائیں جو کہ فرس جولائی سے فورکاسٹ کیا جا رہا ہے رین کے لیے اور وہ بھی ہیوی رین کے لیے کیا جا رہا ہے جس کے لیے ہم گھر میں اپنی اتیار کر سکتے ہیں آبیسلی گورمنٹ کی طرف سے بھی تمام چیزیں چل رہی ہیں کہ بھئی روڈ پہ زیادہ ٹینشنز نہ ہوں کسی طرح سے عوام کو سکون سے گھر پہنچ جائے پانی کو جس حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے کریں گے لیکن جو یہ ہیوی رین کا ہو رہا ہے اگر آپ کے گھروں پر لگتا ہے کہیں سے پانی آتا یا کچھ ہے یا جو جو ٹینشنز آپ فیل کرتے ہیں کہ بارش کے دنوں میں ہوتی ہے تو ابھی سے تھوڑا سا ذرا پلاننگ میں لے لیجئے تمام چیزیں کیونکہ اب دن کچھ نہیں ہے کچھ نہیں پتا ہے فورکاسٹ ہوتی ہے لیکن مرضی اندی اینڈ اللہ تعالی کی ہے کہ کب جو ہے وہ برس جا زوروں پہ تو اس کی زرہ خیال ہو رہتی آج زرہ کر لیجئے گا آچھا آج ہم بات کر رہے ہیں کس پہ آج گارلک فرائیڈ رائز بن رہے ہیں لہسن کے اوپر بات کرتے ہیں لہسن جو کہ بھرپور فائدمن ہے اور دیکھا جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے ایک ویسٹرن جو ہے ڈاکٹر تھے جنہوں نے وہ بھی بہت کئی پرانے ترین انہوں نے کہا ہے جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ وہ میڈیسن کے فادر ہیں آچھا انہوں نے کہا اس گارلک کے لیے اس لیسن کے لیے کہ اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ تمام بیواریوں سے دور رہ سکتے ہیں اور اس لیسن کو استعمال کرنے کے لیے کچھ طریقے ہیں جس کو خیال آپ نے رکھنا ہے ایسا نہیں ہے آبیسلی ہم اپنے دیسی کھانوں میں درک لیسن آٹھ کرتے ہیں لیکن یہ اتنا فائدہ نہیں دے گا اگر آپ لیسن کو صبح نہار مو اور وہ بھی کونسا لیسن فارمی بلکل بھی نہیں جو چھلاوا مارکٹ میں ملتا وہ بلکل بھی نہیں آپ دیسی گھر میں خود لے کر آئیں اپنے ہاتھوں سے چھیلیں کیونکہ جو باہر چھلتا ہے وہ سمٹائمز کیمیکل ٹریٹ ہوا ہوتا ہے تو آپ کو اتنا فائدہ نہیں دے گا جتنا جب آپ گھر پہ لے کر آئیں گے اور اسے چھیلیں گے اور پھر اس کے بعد اسے ڈرائی کر کے واش کر کے ڈرائی کر کے اور آپ رکھ لیں اور پھر ارلی ماننگ جب بھی آپ اٹھ رہے ہیں اس کے بعد آپ صبح نہار مو اگر وہ کھاتے ہیں تو بلڈ کولیسٹرول کا وہ تمام لوگ جو جھیل رہے ہوتے ہیں اچھا بلڈ کولیسٹرول ہم بیماریوں کی جب بھی بات کرتا ہمیں لگتا ہو یہ تو فارٹی پلاس ففٹی پلاس جتنے لوگوں کے انہیں ہو رہا ہوگا لیکن انفرچنیٹلی جو کولیسٹرول کا پرابلم ہے وہ بچوں بچوں میں بھی کامن ہے اور وہ ان لوگوں کو بھی ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیے اس کا خیال رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے یہ کلارم ہوتا ہے کیونکہ ہماری آلدو وہی لائف سٹائل ایسا نہیں ہے ہم کھانا اچھا نہیں کھاتے لیکن اٹلیس لیسن کا استعمال کرتے ہوئے اس سے بچ سکتے ہیں جنہیں ہائی بی پی رہتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھئی جو لوگ یہ کریں گے تو ان کی تو میڈیسنز جو چاہے وہ بی پی کی ہوں چاہے وہ کولیسٹرول کی ہوں تو وہ آگے جا کے رکھ بھی سکتے ہیں چھٹ بھی سکتے ہیں وہ تب جب ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے چیک ہوگا یہ تمام چیزیں لیکن اپنی روٹین میں لیا یہ امیونیٹی بہت اچھی ہوتی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کا استعمال کرے آئے صبح نہارمو کھانا تھوڑا سا مشکل لگے گا ان لوگوں کے لیے جو لوگ نہیں لیسن کہتے ہیں کہ جی صبح ہی صبح اتنا ایسیڈک ہوتا ہے کیسے کھالیں گے لیکن یہ تھوڑا سا آپ جب کھانا شروع کریں گے تو اس کے بعد آپ کے ٹیسٹ بٹر پہ وہ آ جائے گا اور اس کے بعد آپ رام سے کھا سکیں گے جو لوگ ویٹ لاؤس کے لیے تیاریاں اور کوششیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ صبح نہارمو دو لیسن کے جوے خالی آپ نے چیو کر کے کھانا ہے اور پھر اس کے بعد آپ بریکفسٹ لیں گے یا بعد میں پانی پییں گے یہ کچھ کرنا ہے تو یہ اس طرح سے بہتری آ سکتی ہے آپ کے ہارٹ کے لیے بہت زیادہ بہترین ہے پھر اس کے بعد اپنے کھانوں میں استعمال کیجئے لیکن لیسن آپ کے گھر پہ ہونا ضروری ہے وہ بھی دیسی جو کہ آپ کے ہارت کا چلا ہو اور استعمال کیجئے یہ تو ریسرچز کہتی ہیں تمام چیزیں لیکن میں نے اپنی فیاملی اپنے گھر میں بھی یہ چیز دیکھی بھی ہے کہ واقعی یہ بڑا فائدہ مند ہے تو جس نے اب تک نہیں شروع کیا ضرور شروع کر لیں آلہو اس کے کوئی نقصانات نہیں ہے لیکن بس کوشش کی جائے گا ایک سے دو جوے صبح نہار مو ضرور لیں چیو کر کے چلتے ہیں آپ کی طرف کے ریسپیز جاتے ہیں اسلام علیکم آپا والیکم السلام کیا حال ہے اللہ کا شکر ٹھیک ٹاک خریصے بادش کا مجھے بتائیں پانی وانی کا کچھ سین تو خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں نہیں الحمدلاللہ اچھا اچھا اب کچھ اسو سین نہیں ہے وانا میں نے بہت بھکتا ہی پانی ہاں مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ کا ماشاءاللہ بڑا سا گھر تھا لیکن وہ شاید ان کی چھت سے سٹیر سے ہوتا ہوا سارا پانی فلو کرتا ہوا ان کے گھر کے اندر ہوتا تھا بہا اچھا کچھ ڈیریکشن ایسی تھی کہ جتنا پانی چھت پر ہوگا وہ سب نیچ ہوگا سب نیچ ہوگا آپ کے گھر کے اندر ہوتا تھا بارال سے بہت ڈیمجز بھی ہوئے لیکن بارالہ اللہ کا شکریہ ہے ابھی تم اس پر آکے بتا رہے ہیں تم رونا آتا ہے بلکل ایسے کنٹرول کرے اچھا ہوتا تھا نا ہم لوگ سب ہنسے دیز بات کے پر لوگ انجوائے کرتے ہیں بارش کو ہم فوراً وائپر وائپر لے کے کھڑے ہیں بھار نکالے سے پانی نکالے سب مل کے گھر رہے تھے بارال خیر اور کیسے ہیں ٹک ٹاک آج آپ نے لہسن کے پر بات کی بہت اچھی سی بات یہ کہ ہمیشہ میں بہت خلاف ہوں کہ چھلاوہ لہسن بہار سے لیا جائے میں بلکل بھی اگر میں برس نہیں ہے دس دن میں مجھے نہیں ملے گا میں کبھی نہیں لیتی نہیں لیتی اس لیے کہ دیکھیں ایک تو سچی بات ہے کہ وہ ایک تو کیمیکل ٹریٹ ہوتا ہے بلکل بلکل پھر دوسری بات ہے کہ وہ پانی میں جو مجھے ایک دفعہ بتایا گیا وہ میرے ذہن میں ایسی چیز آگئی ہے میں کبھی نہیں لیتی اس کو پانی میں بھگویا جاتا ہے پوری رات بھگا رہتا ہے آپ نے دیکھو کہ عموماً عجیب سا ٹرانسپیرنٹ سا ہوا ہوتا ہے اور تھوڑا گیلہ سا بھی گیلہ گیلہ سا ہوتا ہے پھر اس کو پیروں سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس کے چھلکے جو نا سوفٹ ہو جاتا ہے نکالا جاتا ہے وہ یہ بتانا لازمی اس لیے تاکہ آپ لوگی نہ کریں گھر میں تھوڑا تھوڑا لے کر آئیں اور پھر تھوڑا تھوڑا بنا کر رکھ لیں ضروری نہیں کہ آپ بہت ساہے تین چار کلو جو ہے وہ بنا کر رکھیں ایک کلو لیے آپ اس سے چھلکے کچھ نکال کے خود گھر میں بیٹھے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں بنا لیں بہت آسانے کو مشکل نہیں ہے مجھے لیسن پاؤں سے چھلتے میں کوئی حرانگی نہیں ہوئی کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وایا کہ جو چھلی وی مونپھلی باہر سے ملتی ہے وہ بھی اپنے پیروں سے ہی چھلی جاتی ہے تو میں تب بھی حران ہو گئی تھی میں نے کہا کوئی بات نہیں مہنت کر لیں گے خود ہی چھل لیں گا بلکل بلکل یہ تو یہ بات ہے ہم لوگ سمجھتے نہیں ان چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی بہرحال آپ لوگ بلکل سمجھیں اسلام علیکم کیسے آپ تمام لوگ یقین اچھے سے ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور زہرے اید کی تیاریوں میں بھرپور تیاریوں میں ایک تو پپیتا پرساوہ آپ کے گھر میں ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو فرائے پیاز ہیں وہ ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ ادراکلہسن کا پیچ بھی بہت سارا ہونا ضروری ہے کیونکہ زہرے کھانے بنتے ہیں اس میں اتنی مہنت ہو رہی ہوتی نا کہ اس گوش کی دھولائی ہے صفائی ہے کٹائی ہے تمام چیزوں میں پھر یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے یہ چیزیں آپ پہلے سے پرپیر کر لیں کیا پیوری وری ٹومیٹوز کی وہ بھی بنا سکتے ہیں ٹومیٹو کی پیوری نہیں سب سے امپورٹن ہے ادراکلہسن کا پیسٹ بنا با ہونا چاہیے ہری میرچ کا پیسٹ بنا کر لیں اس کے علاوہ پپیتہ ابھی سے لاکھ رکھ لیں کیونکہ کچھ دنوں کے بعد پپیتے کی بہت آرسمان پر کیمتیں چلی جائیں گی یا میٹ انڈرائی در اگر آپ یوز کرتے ہیں کچھری پاورڈر لاکھ رکھ لیجئے یہ تمام چیزیں لاکھ رکھیں اور بنا کر رکھیں تو یہ کہ آپ اچھا فرائے پیاس کا بھی بہت زیادہ کام ہوتا ہے کیونکہ ہم کچھ کباب وغیرہ بناتے ہیں جس میں کرش کر کے اس کو شامل کرتے ہیں تو بالکل وہ بھی لاکھ رکھئے گا یا بنا کر رکھئے گا یہ تمام چیزیں آپ کر کے فریش میں رکھ لیجئے تو یہ آپ کے بہت کام آئیں گی پھر لیمنز ہیں لیمون ہیں جن کا استعمال بہت کیا جاتا ہے اس موقع پر کیونکہ کھانو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے پدینہ کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ چیزیں آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ پہلے سے پلان کرلیں دہی کا پلان کرلیں یا ہوتھے کہ چاندرات پر لوگ بھاگتے پھر لیں کہ یہ نہیں مل رہا اور یہ نہیں مل رہا یہ نہیں ہونا چاہیے چاندرات کو عمومن بھاگتے ہیں sentiments نہیں بھاگ گیا آپ کا بلائے پھائی نہیں ہل رہی ہے چھوڑیاں دیز نہیں ہوئی ہے ایسی کچھ کہانی ہوتی ہے یہ واقعی ہوتی ہے یہ بات ہوتی ہے بکل یہ تارے کام کر کے بارال آج پرگرام میں ہم کچھ چینیز چینیز بنانے لیکن ساتھی اسٹکی منگولین میٹ بالز جو ہیں وہ ہم بیس سے بنائیں گے کیسے بنائیں گے یہ بھی آپ اپنے بقریتی منیو میں شامل کر سکتے ہیں اچھی ریسپی ہے بلیک پپر چکن ہے سمپل سی ریسپی ہے اس کے لیوہ گالک فرائیڈ رائز ہے باتیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی کریں گے اس لئے کوئلز ہو جائیں تیار فیلال آپ لوگوں کے ساتھ بھی بہت ساری باتیں کرنی ہے ریسپیز بھی جاننی ہے تمام چیزیں جانیں گے اس چھوڑا سی بریک کے بعد چلتے ہیں کاؤنٹر کی طرف یہاں پر ریسپی زمکی اتدا کرتے ہیں تو پہلے بقریت کی ریسپی کی طرف آرہے ہیں جی بلکل یہ کی کہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اچھا یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں اسٹکی منگولین میٹ بالز اس کے لئے بیف کا کیمہ ہاف کے جی میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں یہ ڈالیں گے ہم اس میں کیونکہ اس میں تمام مسائلیں ہمیں مکس کرنے یہ چلا گیا کرش کیا ہوا ادرک اور لہسن ون ٹیبل سپون دونوں میں لاکے سویر سانس ون ٹیبل سپون وینگر ون ٹیبل سپون یہ تمام چیزیں جاری ہیں پیاز ایک چھوٹا سائز کی پیاز یہ چلی گی اس کے اندر بریڈ کمز ہاف کپ اس سے اچھی بائنڈنگ آئے گی ہاف کپ بریڈ کمز ایک ادت انڈا مزید بائنڈنگ کے لئے اس کے اندر ہم شامل کریں گے اب اس میں ایک دو چیزیں اور ڈالیں گے لیکن پہلے میں یہاں پہ کٹی بھی لال مرچیں ڈال لیں جو کہ جائے گی اس میں تقریباً ون ٹی سپون ٹھیک ہے یہ چلی گی اب ہم ڈالیں گے اس میں نمک نمک جائے گا یہ سکرال اور یہ جائے گا اس میں آپ اپنے اچھا جائے گا یہ لیجے سکرال یہ بیکنگ کے لئے اس کے ساتھ ساتھ کوکنگ کے لئے بیسٹ ایر ٹیسٹ اس کا بالکل چکر کی طرح ہے زیرو کالوری ہے انسٹ اوف چگر استعمال کیجے سکرال اصل میتھا جو ہوتا ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے اس سکرال کے ذریعے یہ چلا گیا اس کے اندر تقریباً ون ٹی بل سپون میں اس میں ڈال دی سکرال اور نمک جو ہے وہ آپ نے رائٹ سال اپنی مرسی کے مطابق ڈال لے اب میں اس کو پیس لوں گے پیسنے کے بعد ٹھیک ہے نکالیں گے اور نکالیں کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم بہت ہی اچھی چھوٹے چھوٹے سے میٹ بانس پر رہیں گے اور ان کو فرائے کریں فرائے کرنے کے بعد اس کا ایک بنائیں گے ساوٹ کیسے بنائیں گے بس دیکھتے رہیں تو رائٹ سالت ہم نے آج کیا ہے آپ کو معلوم ہے سالت ہمیشہ میکر کرتا ہے نمک کی مقدار سے ہی بھی ہونے چاہیے اور اسے ہی نمک کا انتخاب بھی ہونا چاہیے اسی لئے تو رائٹ صحت کے لئے ہم ہم ہمیشہ کہتے ہیں رائٹ سالت لیجئے جو کہ لو سوڈیم سالت ہے بی پی کو کنٹرول کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ویڈ کو بھی کنٹرول کرتا ہے کیلچیوم کو باڈی میں سٹور کرتا ہے اس لئے جب جب کھانا تیار کیجئے لیجئے ہمیشہ رائٹ سالت ٹھیک ہے یہ ہو گیا اچھا یہ میں نے باری پیس لیا ہے اس کو میں نکال لوں گا نکال کے ہم اس کے میٹ بالز بنائیں گے چھوٹے چھوٹے میٹ بالز بنائیں گے اس کے بعد بنے گا ایک سوس اچھا سا جس میں ہم کیا کچھ ڈالیں گے یہ آپ کو بتاتے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے کرش کیا ہوا لیسن سب سے پہلے ہم ڈالیں گے فوجی سپریم کوکنگ آئل دو ٹی بر سپون اس میں ڈالیں گے ہم یہ میرے پاس یہاں پر موجود ہے کرش کیا ہوا لہسن اور ادرک اس کے علاوہ ہم ہاف ایک کپ اس میں براؤن شگر ایٹ کریں گے اور باقی چیزیں کیا کہیں یہ آپ دیکھتے رہی ہیں یہاں پر سوئے سوس بھی میرے پاس ہو جائے ہلکا ساس کو ٹھک کریں گے اور پھر اس کے بعد میٹ بالز کو فرائی کیے ہوئے اس پر ڈالیں گے اور بہت سے یہ تیار ہو جائیں گے بس دیکھتے رہی آپ اچھا آجاتے ہیں اپنی سیکنڈ ریسپی جو کہ بلیک پاپر چکن یہ ہاف کے جی میرے پاس چکن ہے اس میں ڈالیں گے ایک عدد انڈا یہ بائنڈنگ کے لئے گیا اس کے اندر ہم شامل کریں گے میدہ تقریباً دو سے تین ٹیپل سپون یہ گیا اس کے علاوہ ہم ابھی مجھے وہ دیجے گا کون فرار او او اوکی یہ دیجے کون فرار کون فرار اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً وان ٹیپل سپون ٹھیک ہے یہ چلا گیا اس میں وان ٹیپل سپون کون فرار ٹیک ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے رائٹ سالٹ یہ بھی آپ مجھے دیں گی اچھا اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اچھا تھوڑی سی بلیک پپر ہم یہاں پہ شامل کریں گے یہ گئی ہاف اٹی سپون بلیک پپر ڈالنا چاہیں ڈالیں نہیں ڈالنا چاہیں رائٹ سالٹ جائے گا اس کے اندر تقریباً وان ٹی سپون میں نے بھر کے ڈالا کیونکہ سوسرز کا استعمال ہے تو اس لئے ہم اس میں کم ڈالیں اس کو ہم مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم ان کو فرائے کریں گے ٹھیک ہے فرائے کریں گے ہم اس کے لئے ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے فوجی سپریم کوکنگ آئل 45 with vitamins A & D cholesterol سے 100% UHD treated double defined guaranteed حفظانے سے حد کی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا جاتا ہے فوجی سپریم کوکنگ آئل & بناصبتی سرین دیفرائی دیفرائی میں نے کہا بعد میں کہا وہ اتنا سارا کم کر لیجئے لیکن نہیں صحیح ہے جی ہم یہاں لے گئے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کلیر ہے زبردست ہے اس لئے جہاں اتنی مہنگائی ہوئی ہے تو صحیح آئل کا انتخاب کیجئے چلنج ہم نے میکس کر لیا اچھا اس کو ہم ڈیفرائی کر لیں اتنا کہ اس کا کلر ہلکا سا چینج ہو جائے لیکن یہ چکن اچھی ٹینڈر بھی ہو جائے گی ہم کالر سے بات کریں بلکل آپ کیجئے پھر میں بتاتی ہوں سوس کین کیلئے اوکے صدف جی پرمپن دی حالو جی اسلام علیکم واسم واسلام کیسی ہیں کیا ہر چالے بلکل ٹھیک آپ کیسی ہیں ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ٹھیک ہے کبھیل آپ آرہی ہے بلکل آرہ ہے آپ سے ملیں گے ضرور ہاں جی بلکل آرہ بلکل آرہ ہوں میں سمینہ اٹی سے بہت ناراض ہوں بھئی کیوں کیوں بھئی سمینہ اٹی کیوں نہیں آرہی بھئی میں تو انکو نہ پسند کر ہوں بہت 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 بڑی سین موان کیاں اٹی آپ کیوں نہیں آرہی لازم آئی تھی لازم آئی تھی آج سلام آئی تو تھی ہاں بہت بہت جائے گا ہم سمینہ اپا کھچے اللہ کے سالیں ہیں بالکل بہت بہتreb ڈوئی بھجڑu ملاقات سے بھی ہوئی تھی میری ملاقات اور جرنک سے بھی ہوئی تھی زبردست تو اب دوبارہ سے ملاقات کر رہا ہم آپ سے 2nd جلائے اسلام آباد لیجنٹ ہوتیل میں انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا میں آپ سے پوشی تھی کہ مطلب پہنچنے کا ٹائم کیا ہے مطلب کتے مجھے مجھے وہاں پر ہونا چاہیے اچھا آپ کو کانٹاک نمبر ہے اس پہ تو آپ دیٹیز وہاں سے لے سکتے ہیں میں آپ کو ابھی ٹائم خلال نہیں بتا سکتی میں ٹیم سے کنفارم کرتی ہوں لیکن آپ دیکھیں کہ جو ریجسٹریشن جہاں کرائیے وہاں نمبر ہے تو وہاں سے آپ ٹرپر ٹائم پوچھنے لیکن میرا جہاں تک خیال ہے وہ مورننگ کا ہی ہے لیکن میں پھر بھی ابھی آپ کو کلیر نہیں بتا رہی لیکن آپ وہاں پر کانٹاک نمبر جو ہے اس پہ ضرور کانٹاک کیجئے ڈیٹیل لے لیجے پھر بھی فردر دیٹیل مجھے ابھی یہاں رہا ہے کہ خدا نمبر بارش نہ ہو ورنہا بڑا کام پراب ہو جائے گا میں بھی وہ کر رہی ہوں کہ نہیں وہ بارش یہاں سے بھی فلائے کر کے جانا ہے واپس بھی آنا بھی جائیں خیریہ سے اور آ بھی جائیں تو بارش نہیں ہو ٹینشن نہیں ہونی چاہتے اوکے انشارہ ملیں گے اللہ حافظ شاہلہ جی اچھا جی یہ ہم نے فرائن کے لیے ڈال دیا اچھا اب اس کے بعد ہم بنائیں گے کیونکہ یہ ہے بلیک پپر چکن جس میں ہم سوس کس طرح سے بنائیں گے اچھا یہ تمام چیزیں میرے پاس موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شملہ مرچ ہے جو کہ ہم نے کیوب کٹ کر لیے اس کے علاوہ یہاں پر موجود ہے کیوب کٹ پیاز ہے ادرک اور لہسن ہے تھوڑا سا یہاں پر تقریبا جیسے وان ٹیبل سپون اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے فوجی سپریم کوکنگ آئل میں اس کے بعد ہم اس میں یہ تمام چیزیں بھی سوٹس چاہیں تو کر ڈیجئے بڑا میں نہیں کروں گی یہاں پہ یہ میرے پاس ثابت لال مرچ ہے اس کا استعمال بھی کریں گے پھر ہے میرے پاس یہاں پہ تل کا تیل ہے سوئے سوس ہے آئسٹر سوس ہے یہ تمام چیزیں ڈالیں گے کیسے کیسے ڈالیں گے بس اب آپ دیکھتے رہی اور انجوائے کریں اور مزید کیونکہ ہمیں بریک لینا ہے آپ بلکل یہ بریک لیجئے آپ میں ان کو فرائے کر رہی ہوں فرائے کر کے میں میٹ بولز بناؤں گی اور جب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو پھر میٹ بولز پر کام کریں گے دن تو فوجی سپریم کوکنگ آئل ہے فلال یہاں پر جو ویرینیٹڈ چکن ہے اسے فرائے کر رہے ہیں فرائے کرنے کے بعد آ جائیں گے ہم یہاں پر سکی منگولین بیف میٹ بولز جو بن رہے ہیں یہ بہت ہی غزب کی اور مزید کی ریسپی ہو سکتی ہے آپ کی بکھرائیت کے لیے کیسے اس کی ڈیٹیل ہم لوگوں نے شیک کرنی ہے فلال بریک کا ٹائم ہے اور پھر تھوڑی ہی دہما آپ کو جوائنگ کر رہے ہیں میٹ بولز تیار ہو رہی ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے چاپر میں اچھا سا چاپر آئیس کر لیا تھا جی اچھا وہاں جو چکن تھی بلیک پپر چکن وہ ہماری یہاں فرائی ہو چکی ہے اس کو ہم نے ہلکا سا کلر دیا ہے اب جاتے ہیں اس کے سوس کے مطالق ٹھیکے تو کیونکہ سوس مجھے بنانا سانسات مجھے یہ بالز بھی فرائی کرنے ابھیرہ مجھے درسا ایک تو فرانک پین چاہیے ہوگا مجھے وہ دیجے گا بڑا سائز کا درمیانہ ہو درمیانہ یہ والا دادہ بہتر ہے آہ دادہ بڑا نہ ہو اچھا اس کے لیوہ آپ مجھے ایک سوس یہ بھی پین بھی تھا دیجے گا کون سوالا چاہیے یہ والا نا یہ ساس پین ہے یہ یہ پین پین ہاں ٹھیک ہے اچھا اس کو ہم فرائی بھی کریں گے دیکھیں فرائی کرنے کے ساساتھ ہم اس کا ساس بھی ساساتھ بنائیں گے تو دونوں چیزیں ساتھ ہو جاتی ہیں ایک کام کرتے ہیں میں ساس کی چیزیں ڈالتی ہوں اچھا ساس کی کیا کیا انگیرین ہے آپ لوگ نوڈ ڈاؤن کر لیجے یہاں پر میرے پاس تھوڑا سا یہ ہم پرے ڈالیں گے فوجی سپریم کوکنگ آئی اس کے ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے کیا اس میں ہم ادرک اور لہسن کرش کیا ہوا ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ چل گیا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ایک کپ ہم اس میں بران شگر ایٹ کریں گے یہ جائے گی وینیگر جائے گا سوئے سالس جائے گا ہاف ایک کپ پانی جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کو تھک کریں گے کون فلایر سے کون فلایر سے جب یہ گاڑا ہو جائے گا تو اس کے ابھی میں در صرف ہاتھ سے اسی طرح سے صاف کری ہوں کیونکہ میں یہ فرائر ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے فوجی سپریم کوکنگ آئی فوجی سپریم کوکنگ آئی اس کے اندر ہم شامل کریں گے جو کہ ڈالیں گے اس میں تقریبا تھوڑا سوڑا ڈالیں گے زیادہ نہیں ٹھیک ہے یہ گیا تین چار ٹیبل سپون یہ چلا گیا یہاں پر بھی ہم دو ٹیبل سپون ڈال لیتے ہیں سوس بنانے جا رہے ہیں تو دو ٹیبل سپون میں نے اس میں شامل کیا چائنیز کھانوں کی یہی بات اچھی کہ ان میں ذرا کم کم آئل جاتا ہے اوپر سے اتنا نظر نہیں آ رہا ہوتا ٹھیک ہے یہ گیا بچت بھی ہو رہی ہے بچت بھی ہو رہی ہے بچت بھی ہو رہی ہے بچت کے اب ضرورت بھی بہت ہے ہاں بہت ضرورت ہے بچت بھی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ بلکل انشاءاللہ انشاءاللہ کل کام آئے گا کل کام آئے گا کولر نے جی آپ کولر لیجے میں اس میں یہ ڈالتی ہو بولز سبب جی فرام پتوکی ہالو جی اسلام علیکم ہلو اسٹا انکو مابیل کیسے آپ بلکل ٹھیک کیا حال ہے آپ کے والکب السلام جی میں ٹھیک آج آپ بہت بیوٹیفل لاغری ہو اچھا تھانک یو اور بتائیں کیا کہیں گی آج کو کوئی کوششن ہے نئے آج کوئی سوال نہیں ہے آپ کر ڈیجے کچھ بھی کوئی سوال میں نے آپ کی پینک سوال پاسٹا ریسٹی ٹرائی تھی وہ بہت اچھی بڑنی تھی چلے تینکی سو مچ بہت شکریہ آپ کے گھر والوں کو اچھی لگیں چیزیں ہم جی اور آپ جو بھی ریسٹی بناتی میں آپ ضرور ٹرائی کرتی چلے گوڑ ہو گیا بھائی بلکل کیسی بنتی ہیں رسیپیز آپ کی بہت اچھی بنتی ہے چلے بہت شکریہ آپ کو چینیز پساند ہے یہ جو آج آپ بیستے بنا رہے ہیں یہ آج رہتی آپ بیستے بنا رہے ہیں وہ مطن سے بنا سکتے ہیں منا سکتے بلکل بنا سکتے لیکن مطن سے بنانے کی کیا کیا سبھائی بیف اور چکن سبھرا بگرا ہو گا نہ کربانی اچھا خربانی میں بکرا کریں گے آپ لوگ جی بکرا کریں گے تو ابھیسلی پھر آپ ہم بتائیں نا مٹر کا بنا لیجئے گا آپ خوش ہو جائے بس اوکی تینکیو سو مچ اللہ فیس اچھا واقعی وہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے سے انسان پلان کر رکھ رہتا کہ کون کون سی چیزیں جہاں وہ ہم بنائیں گے اپنے گھر میں تو بلکل آپ بنا لیجئے گا اس کو کوئی ایشو نہیں ہے تو سب لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں جو جو ریسپیز ہیں تو جن کیا گائے ہو رہی ہیں تو گائے سے بیف کی ریسپیز بھی بن جائیں اور اگر بکرا ہے تو مٹن کی بن جائیں تو بلکل آپ اس سے بنا سکتے اچھا یہاں پر یہ آئل ہو رہا بس یہ دو میرے رہ گئے ہیں اور چالا جی یہ بھی گیا اس میں اور بہت اچھی یہ ریسپی ہے آپ اس کو ضرور بنایے گا میٹ بالز کو آپ بنا کر فرائی کر کے آپ اس کو ایسی فریزر میں بھی رکھ سکتے جب آپ کا دل چاہے اس کو نکالیں بنائیے ٹھیک ہے جی اچھا ہے نا اسی بات پہ آپ یہ ہے کہ اس کو چیک کی جئے گا فرائی کرنے بلکل آپ اس کو دیکھئے گا میں یہاں پر سوس کے مطالق ذرا بتا دوں ٹھیک ہے جی یہاں پر سوس کے لیے ادرک اور یہ لہسن ٹھیک ہے یہ چلا گیا اس کے اندر اس کو ہم حلکا سا فرائے کریں گے معمولی ساکھ ایک سویہ کچھا پنج ہے وہ دور ہو جائے ٹھیک ہے یہ تو بھی سلو ہے آپ ٹائم لگے گا اس کو تلوکے سلو ہی پکانا ہے نہیں بہت سلو نہیں بہت سلو میں پہر یہ پانی چھوڑ دیں گے تو پہر صحیح نہیں رہے گا میں بھی دیکھ لیتی ہوں یہ ہو رہے اس کے بعد میں دالوں اس میں سویہ ساکھ پہ ڈالیں گے اس کے اندر یہ میرے پاس براون شگر موجود ہے تو یہ دالیں گے اس کے اندر یہ تھوڑا سا لہسن اس میں لگا رہ گئے یہ لہسن اس کے اندر بہت اچھا سارے چائنیز کھانوں میں لہسن اور ادرک جو ہے وہ کمال کرتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ بھی آتا ہے اچھے لگتی ہیں پھر دوسری بات ہے ہل کے پوائنٹ و فیو سے اچھی ہم اپنے گھر میں جب دال کا بگھاہ لگاتے تو خاصا براون کر لیتے لیکن یہاں ہلکا کچھا پانی ہی رہتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا آلموسٹ ہو گیا یہ دیکھے دی کہ ایک کچھا پانی ہوتا ہے وہ کس طرح سے ختم ہوگا کہ یہ ٹرانسپیرنٹ آپ کو لگے گا صحیح صحیح چھارہ جی کیونکہ جب زیادہ فرائے جاتا تو اس کا کلر ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ گیا اس میں وینگر یہ گیا اس میں سوئل سانس یہ گیا اس میں ہافہ کپ ہم ڈالیں گے اس میں یہ براؤن شگر تھوڑا تیسٹ کر رہے ہیں اب ایک میں میں کٹھیں یہ دیکھیں گے تھوڑا سوڑا سوڑ دیا اس کو ہم مکس کر لیے دیں اچھا یہ زرانسا اور ڈالوں گی یہ چلے گا اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا ڈالیں گے تھوڑا سوڑا سو ایک پنچ نمک کی ڈالنا چاہے تو ڈالیں لیکن ضرور اس لی شاید نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ جب ہم سوسلز ڈال دیں تو نمک کی استعمال تھوڑا کام کر دیں اب مجھے تھوڑا سا پانی دیجے گا جی پانی ساتھی ہمیں چاہیے گا کان فلار ڈالیں تھوڑا سا آٹ کر دیں بتائیے گا بس 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 ٹھیک ہے یہ میرے پاس کان فلار تقیباً میں وان ٹی سپون لے رہی ہوں اور اس کو ہم تھک کر لیں گے بریس میں بھی آپ کو تھوڑا سا پانی ڈالنا پڑے گا آج میں آپ کو بار بار تنگ کر رہی ہوں نہیں نہیں آج کیوں لگ آپ کو آج کیا آپ مجھے ایک فوق دے دی جوڑا اوکی بس چینیز ریسپیز میں آپ کو پتھا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا سا کام زیادہ ہوتا ہے آج آپ کیا کریں بریک لے لے آپ بریک لے لیجے میں اس کو فرائر کر لیتی ہوں ٹھیک ہے گولڈن گراؤنڈ جو کلر ہوتا ہے نایٹ سا کلر بس ٹھیک ہے اوکی یہ دیکھیں اس طرح کا کلر اس پر آجا گا میں نکالوں گی اور نکالنے کے بعد سیف ساس کو تکر رہے ہیں ان کو گولڈن کالر دیں گے میٹ بالز کو اور جسی ہی تک جائے گا تو میں یہ میٹ بالز اس کا اڈال دوں گی باک سب کچھ آپ دیکھیں گے جب آپ کے آنے پری ہوگا ٹھیک ہے اوکے تک کریں گے لیکن کالر دینے کے بعد آج کچھیں گے اوکے تو اس ساس میں چلے جائیں گے اندر پر تھوڑا سا ککرنگے پھر آگے جو بھی دیٹیل ہوگی واپس آکے آپ سے پوچھ لیں گے مینگولین سٹکی بیف میٹ بوٹس بن رہی ہیں اور آپ شوکے یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی آپ کی بکرائی تو تھوڑی سی ہاتھ کین چینج ہو سکتی ہے باقی دیسی ریسی پیس کے ساتھ ساتھ جو کہ آپ لوگ یقیناً بنائیں گے آگے اور ریسیپیس میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی شیک کریں گے آپ لوگ کے ساتھ فلال ہے بریک کا ٹائم اور پھر تھوڑی دیر میں آپ کو جوائن کرتے ہوں مینگولین میٹ بولز جو بن رہے تھے وہ سوس تیار کیتے ہیں اور اس کے اندر ایڈ کرنے کے باتے شائنی زبردہ سوڑی دیکھیں اب کتنا اچھا سا اس کا سوس جو ہے سٹیکی سا سوس جو ہے اس کا تیار ہو گیا ابھی میں اس کو نہیں نکار لی اینڈ میں ہم اس میں سپرنگ آنین اور تھوڑا سا وائٹ سیسمی سیڈ جو ہے اس کو گارنش کریں گے اور نکار لیں گے آجاتے ہیں اپنی ایک اور اس بھی جو کہ ہم رائس کی بنائیں گے گارلک فرائیڈ رائس اس کے لیے ہمارے پاس کیا کچھ ہے آپ کو بتاتے ہیں اس کے لیے اگین ہمارے پاس فوجی سپریم کوکنگ آئل بلیک پیپر چکن جو ہے اس کا سوس رہ گیا خالی بس تھوڑا سا یہ تکریبا دو سے تین ٹیبل سپون یہ بھی انشاءاللہ ہوگا آج اور یہ گیا اس میں کرش کیا ہوا اگین صحیح 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 لہسن یہ چلا گیا اس کے علاوہ اس میں کیا کچھ ڈالیں گے اس میں سوئے سوس یہ میرے پاس یہاں پہ موجود ہے سرکا یعنی وینگر یہ ہے اس کے علاوہ یہ میرے پاس تھوڑا سا چکن پاوڈر ہے یہ ڈالیں گے اور انڈ میں کیا ڈالیں گے اور تھوڑا سی ہری پیاس یہ ڈالیں گے اس کو ہم گارنش کر لیں گے بہت ہی بہترین سی ریسپی ہے سمپل سی ہے ہر جو بھی آپ چینی ریسپی بنا رہے ہیں اس کے ساتھ یہ بہت اچھا کامپلیمنٹ کرتی ہے مجھے تسرائی کی ریسپی اس لی اچھی لگتی ہے بہت سارا میٹ ہمارے پاس موجود ہے تو یہ فرائیڈ رائس بنا گے بہترین رہے گا اور اس میں چکن آج کرنے کی ضرورت ہیں صرف ہی آپ کے باقی چیزیں آپ کے بہترین رائس پر نہیں ہے چاہیں تو پہلے رائس چاہیں تو آپ باقی چیزیں شامل کر سکتے ہیں میں یہاں پہ پہلے رائس شامل کروں دیکھا آپ نے ہلکا سا کلرس پہ آگیا نمک ڈالے ہوئے ہیں میرے پاس اور یہ فول ڈن ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ سیلا رائس ہے اس لئے میں اس کو فول ڈن کیا ہوا ہے آپ چاہیں تو اسے باسمتی بھی یوز کر سکتے پھر کیا کہنے باسمتی کے لیے تھوڑی کسٹ چھوڑنا پڑی گی تھوڑی سی ٹھیک ہے اس کو ہم میکس کر لیتے اور ساتھی باقی کے انگیزن سویا سوس سرکہ 1 ٹیپل سپون سبٹری ہو کہ آپ کتنا ڈالنا چاہتے ہیں میرا خواہل ہے اتنا بکس ہے یہ بہت زیادہ وینیگر اچھا لگتا نہیں ہے اس کے علاوہ چاہیں تو چکن سٹوک ڈالنے چاہیں آپ اس میں چکن پاوڈر یہ میں اس میں ڈال لی ہوں تقریباً 1 ٹیپل سپون کے قریب ٹھوڑا سا لامس بنے ہوئے تھے یہ گیا اور ڈالیں گے پانی پانی دیجے گا ابھیل تھوڑا سا اس کو میکس کر لیتے ہیں بتائیے گا تھوڑا سا بس 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 سٹیکی رائز میں لائے چاہیں جی اس کو میں میکس کر رہی ہوں میکس کرنے کے بعد میں کیا کروں گی کہ اس پہ پھر ہم اینڈ میں ہم سپرنگ انیان شامل کریں گے اور زبدست سے ہمارے رائز جو ہیں تیار دیں ہےنا کتنے مزی کی بات بہت جلدی تیار ہونے والے رائزیں اور اچھے بھی آپ کو لگیں گے انشاءاللہ دان ہو گیا یہ ہو گیا اور اس کو اب ہم کور کر دیں اس میں چاہیں تو تھوڑا سا سیسوی سیٹ اور اس میں چاہیں تو اس میں چاہیں تو ہمیں گارلک کا فلیور جو ہے انہائس کرنے وہ ادھر چلیں یہ چاہیں آجاتے ہیں یہاں پہ بلاک پپر چکن کی لئے آگین ہمیں چاہیے گا فوجی سپریم کوکنگ آئل سوچیں زرا آئل کے بینے اتھانا نہیں بن سکتا ہے تو اسی لئے بہترین آپ نے کوکنگ آئل لینا ہے جو آپ کو صحت دے نہ کہ نقصان دے جیسے کہ ہم استعمال کر رہے ہیں فوجی سپریم کوکنگ آئل کتنا آئٹ کرنا آپا تھوڑا سال کرتے ہیں بس بس دو سے تین ٹیبل سپون ہے بلکل کافی ہے اس کے اندر جائے گا اگین یہ لہسن اور اترک یا خاری لہسن بھی ڈال سکتے ہیں یہ ہے مرچے یہ میرے پر بڑی پیاری سی مرچے تو یہ میں مرچے ڈالوں گی تو آپ نورمل مرچ بھی اس کے اندر جو ثابت ہوتی وہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں ہلکا سا فرائے کرتے ہیں مطلب وہ جو ریڈ والی کول وہ بھی کر سکتے ہیں گرین نہیں گرین بھی ڈال رہے ہم لیکن یہ زیادہ خوبصورت نہیں مطلب درائے ہونے والی اس کو ڈال دیتے ہیں اچھا سا پیارا سا کرر آ گیا یہ گئی اس میں ہری مرچ سالے ساری چیزیں ایک ایک کر کے ہم شامل کریں گے یہ گئی اس میں شملہ مرچ کیوب کٹ پیاس کھل جائیں گے آج کو تھوڑا سا تیز رکھیں گے اور ڈالیں گے اس کے اندر یہ میرے پاس یہاں پہ موجود ہے ایک کپ چکن سٹاک یہ گیا چکن سٹاک ایک کپ کالے مرچ کپ کپ کریں کپ 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 اسے اسے رکھتے ہوں اسے ملکے ہیں اسے ایک ملکے سوچے ہیں اسے چکن ٹھیک ہے یہاں کام کے سپر دیا ہے اسے جس رکھیں گے ساڑا کام کرنے نہیں لمکے ساڑا کچھنے یہ گیا کونکلا ہے اس کو مکس کرتے ہیں آنچ کو تیز ہی رکھنا ہے آپ نے اس اسٹیج بھی دیکھا ہے یہ دیکھا ہے یہ سوس آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھا ہے ہلکا سا سوس یہ دیکھا آپ نے یہ سوس ہوگا جب تک آپ اس کو دش میں نکالیں گے یہ بہترین رہ گا اور جائے گا اینڈ میں سسری سیٹ اوئل تقریباً 1 تی سپون اور اس کا میں چولا باند کروں گا کہ اس کی گریوی ہمیں بہت زیادہ نہیں رکھنا اس طرح سے رکھنا ہے اس کو میں باند کر دیکھوں گا یہ بھی ہمارا تیار یہ بھی تیار اس کو میں بھی 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 اور یہ سیمی سیٹ باکی ہے یہ ہم اس پر دالیں گے میٹ بولز کے پر اوکے تو تینوں ریسیپیز آپ کے سامنے دیکھیں ریجی ہو گئی ہیں بس لیم آف کریں گے اندن تیار آپ کے سامنے بلاک پپر چکن جو کہ آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے بہت ہی آسانی کے ساتھ تیار کر دی بیچ میں آپ لوگوں کو نظر آرہ ہے مانگولین سٹکی میٹ بولز جو کہ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ اور مزی کی ریسیپی ہے یہ ہم نے آج کے شو پر چان لی ہے ساتھ میں گارلک فرائیڈ ریس تین ہو گئے ریسیپیز تو تینوں ریسیپیز کا ہونے لگا ہے ریکاب تو ریکاب دیکھیں پر ایک چھوٹا سا پری کلے پھر ہم آپ کو جوائن کارے ہیں ٹیبل پر موجود ریسیپیز دکھائیں گے آپ کو جیو وکباک اچھا ہم لوگ سارے لوگ اتفاقا اب واپس سے ماسک کے اوپر آرہے ہیں اتفاقا کیا یہ ہم لوگوں کی تھوڑی سی لاپروائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے سہاں کی چھوڑ دیا تھا سب نے بلکل چھوڑ دیا تھا کہ کونسا کوویڈ اور کونسا ماسک کون اچھا ماسک کیونکہ واقعی فیس پر لگانا اندن اس کو بہت دیر تک برداشت کرن بھی ایک بڑا کام لگتا تھا شروع پہلے بھی پاکستان کافی حد تک باقی ملکوں کے کمپیر میں بچا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا رحم ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گا اور انشاءاللہ ہم اس سے جان چھوڑا کے ہی رہیں گے انشاءاللہ اچھا پہلے ریسپیز دیکھتے ہیں جلدی سے کیا مزیک ہی لگ رہی ہیں آپا اس کے پہلے فرائی ڈریس کے بارے میں بتائیں ہم جو اوپر بلک دیکھ رہے ہیں وہ ہے یہ بلک سرسمی سید ہے یعنی کالے والے تل جو ہیں وہ ہم ڈالیں کیونکہ ہمارے ابھی تک یہی ترینڈ زیادہ ہے ہم لوگ وائٹ سیسمی سیٹ کے استعمال کرتے ہیں جب ہم چائنیز کھانے بناتے ہیں لیکن بلک سیسمی سیٹ سے آپ کے ڈس جو ہے وہ بڑی اچھی سی ہوتی ہے وائٹ کے اوپر اگر میں وائٹی ڈالتی تو اچھے نہیں لگتی ایک نٹی سا فلیور جو ہے اس میں ایڈ ہو جاتا ہے بہت اچھے لگ رہے دیکھنے میں بھی اور کھانے میں انشاءاللہ تل آپ کو بہت اچھے لگیں اس کے لئے بات آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے بلک پپر چکن بنائی تھی وہ کتنی اچھی سی شائنی سی اور اس میں سارے کلرز ایڈ ہیں یعنی ریڈ کلر بھی ہم نے مرچوں کے ساتھ ہم لے کر آئے تھے جو ہم نے بڑی والی مرچیں نہیں تھی آپ چاہے تو گول والی بھی ڈال سکتے ہیں شملا میں کا استعمال کیا تھا سوس جو ہے اس کے اندار بہت کام ہے یعنی آپ میں دیکھا ہوگا ہلکا سا صرف ایک دوسرے کے ساتھ چپکا ہوا ہے یوں نہیں کہ آپ کو رنی سا بلکل بھی فیل نہیں ہوگا یہ بہترین سا سوس ہے آپ اس کو ضرور بنائی گا انشاءاللہ کیونکہ ایک ڈش جو ہم نے بنائی ہم نے جو سٹکی سوس ہے براون شگر کی وجہ سے وہ سٹکی ہو گیا ٹیسٹ بہت اچھا ہو گیا وینیگر بھی ڈالا تھا بہت اچھا سا کھٹا میٹھا سا بیلنس اس کا ٹیسٹ ہے تو دونوں ڈشش جب آپ ساتھ بنائیں گے تو آپ یقین کہ ان پلین رائز کے ساتھ بہت ہی شاندار سا کوڈینٹ کریں بکو بنایے گیا دان ہو گیا تو یہ دیکھنے میں تو بہت ہی سپرچس لگنی ہے میٹ بالس میں دیکھ رہی تھی بہت ہی گلیسی سے پرفیکٹ ان کوئی کریک نہیں ہے ماننا یوشویلی جب ہم بالس بناتے ہیں یا کوفتے بناتے ہیں تو اس میں یہ ہی شکر رہی تھی انڈا بھی شامل گیا تھا دوسرے ہم نے اس کے اندر بریٹ کم بھی ڈالے تھے تو اس سے اچھی binding ہو گئی نا تو بنا رہی جائے گا جو لوگ بکرے کر رہے ہیں مٹن میں بنائیے گا جو لوگ گائے کر رہے ہیں بیف میں بنائیے گا اور انجوائی کیجئے گا کل ہم بنا رہے ہیں مزیدار سا بلوچی خوشکتکہ کڑھائی بن رہی ہے مزیدار سا اور ساتھ میں بنے گا اچاری کیوا بیسے یہ کیوا بھی بکرائی پر بڑا بنتا ہے اور کڑھائی بھی جو بن رہی ہیں یہاں پر بلوچی کڑھائی یہ بھی آپ دیکھیں اس کو ہم مٹن سے بنا رہے ہیں بہت ہی شاندار بنے گی اچھی بنے گی آپ کو اچھے لگے گی تو یہ مٹن سے بن رہی ہے اور پھر دوسرے آچاری کیوا جو ہے وہ بیف سے بن رہی ہے بیف سے بن رہی ہے لیکن اس کے لئے بھی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مٹن ہے تو آپ مٹن سے بنا لیجیے کیوا اچاری کیوا بلکل بڑا ہے اور جو بلوچی خوشکتکہ ہے اس کے کچھ چانسز ہیں بیف سے نہیں وہ مٹن سے ہی اچھی لگتی ہے مٹن سے ہی ہے چکن سے اور جن کیا گائے ہوئی ہے کیا کریں وہ وہ کچھ اور ہی سے بھی بنا لیں بہنتظار کر لیں کسی کے ہاں سے اچھا سا مٹن آ جائے تو بنا رہے جائے گا یہ تو ہم مزا کرتے رہتے ہیں ایرویز یہاں پر تیسری جو ریسپی کل کے شو پہ بنے گی وہ ہے چٹنی اور وہ بھی ہے بینگن کی چٹنی بنے گی تو یہ تین خاص مزی کی ریسپیز ہیں جو کہ کل کے شو پہ جاریں گے مٹن بھی ہے بیف بھی ہے سبزی بھی ہے تینوں بڑا زبردستہ مینیو آپ نے ڈیسائید کیا ہے آپ لوگوں کے لئے تو بھی ساؤٹنا کیجئے گا آج کی ریسپیز دیکھیں اور انجوائی کیجئے اجازت نے آپا بیل کر دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی